بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بادہ الحمدللہ علیہ لسان ہی آج بستان العارفین کے درس مبارک کی آخری قسط مبارک ہے جو کہ نائنٹی فائیو پچانوے درس مبارک ہے اس میں بنیادی طور پر ایک خلاصہ کے طور پر چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں اس میں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا باب باندھا تھا بابن فی فی الاخلاص و احزار نیت فی جمیع الامال ظاہرت والباطنا جو کہ اس باب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام آمال ان کا تعلق ظاہر سے ہو ان کا تعلق باطن سے ہو اس کے اندر نیت کی حضوری اور اخلاص یہ اولین شرط ہے اگر آمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ آمال اپنے حقیقی سمرات تک نہیں پہنچ پاتے گویا یہ سفر جو ہے انسان کا رحمان کی طرف انسان کا اپنے خالق اپنے مالک اور اپنے پروردگار کی طرف اس کی ابتداء نیت سے ہے اور اس کی انتہا سمرات پر ہے جو اس کے انوار و تجلیات اس کی رضا اس کی خوشنودی کا حصول ہے یہاں امام نووی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات ذکر کی کہ انہ شین من العبادات لا یسے ہو الا بن نیہ کہ بے شک عبادات میں سے کوئی چیز بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی سمرات و اثرات نہیں لاتی جب تک کہ اس کے اندر نیت نہ پائی جائے پھر امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ نے انمال آمال بن نیات اس کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس کی وضاحت اور اس کی صراحت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو انمال آمال بن نیات ہے یہ اپنے اعتبار سے ایمان کے قوائد اور ارکان میں جو اصلاح کا دار و مدار ہے اس کے اوپر منحصر ہے اور اس پر اس کا انحصار ہے اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا انہا اصول الاسلام و اصول الدین او علیہا مدار الاسلام او مدار الفقہ والعلم فرمایا کہ بے شک یہ وہ حدیث پاک ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے اسلام کے اصول اسی پر بنتے ہیں اور دین کے اصول اسی پر مبنی ہیں پھر فرماتے ہیں یہ اسلام کا دار و مدار اس پر ہے علم کا دار و مدار اس پر ہے اور فقہ کا دار و مدار اس پر ہے اس کے ساتھ متصل ایک روایت ذکر کرتے ہیں جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے ذکر کیا اور وہ ہے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَتٌ اِذَا صَالَحَتْ سَالَحَ الْجَسَدُ قُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّهُ عَلَا وَحِي الْقَلْمِ کہ بندے کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو پورا وجود درست ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے فرمایا وہ دل ہے گویا جسم کی بدن کی اصلاح کے لیے اس میں کوئی خرابی واقعہ ہو جائے تو اس کے لیے جس طرح ماہر ہیں عطبہ ہیں ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں اسی طرح قلب میں اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے دل بیمار ہو جائے دل زنگلود ہو جائے دل کے اندر کجی واقعہ ہو جائے تو اس کی جلا کے لیے دل کو درست کرنے کے لیے دل کو صحیح کرنے کے لیے بھی عطبہ اور طبیب ہیں اور وہ باطن کے قلب کے ان کو صالحین سے موصوم کیا جاتا ہے کاملین سے موصوم کیا جاتا ہے مرد خود آگاہ سے موصوم کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے باطن کی اصلاح کر کے اس لائق بناتے ہیں کہ بندہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے قابل بن جاتا ہے یہ بستان العارفین اپنے نام سے واضح ہے کہ عارفوں کا باغ عارفوں کا باغیچہ عارفوں کا گلدستہ جس میں مختلف سلاسل کے اولیاء کاملین صوفیاء کرام بزرگان دین جنہیں عارف کامل کہتے ہیں جس طرح عارف کھڑی عارف لہوری سلطان العارفین اسی طرح صوفیاء کرام کا ایک اپنا طریق ہے جس کو اختیار کرتے ہوئے وہ رضا الہی اور معرفت الہی کے درجات کو تیہ کر کے اس کی رضا کو پاتے ہیں تو اسے عارف اور اس جماعت کو عارفین کہتے ہیں گویا عارفوں کا ایک اپنا باغ ہے جس میں جو جائے تو وہ اپنے ظاہر اور باطن کو مہکا لیتا ہے موطر کر لیتا ہے منور کر لیتا ہے روشن کر لیتا ہے یہ ایک عظیم طریق ہے جس سے مخلوق خدا کو مالک حقیقی سے روشناس کرایا جاتا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑا جاتا ہے بندے کو رب سے جوڑا جاتا ہے اور عبد کو معبود سے جوڑا جاتا ہے پھر امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی تسلسل میں چونکہ مختلف انوانات سے ان روایات کو ذکر کیا گیا اور ان روایات کا تذکرہ کیا گیا پھر امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دوسری فصل میں فصلن فی حقیقت الاخلاص والصدق جس میں اخلاص کا بطور خاص ذکر کیا پھر صدق کا بطور خاص ذکر کیا ان وانات میں چند چیزوں کا ذکر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہیں گے اسی درس مبارک کے حوالے سے پھر امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فصل باندھی فصلن فی وجوب استہزار نیہ نیت کی حضوری نیت کا پایا جانا نیت کا موجود ہونا اس کے وجوب سے متعلق اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور خاص ذکر کیا پھر فصل باندھی فصلن فی صفات اخلاقن مطلوبتن جو اخلاق مطلوب ہیں معاشرے کے اندر حسن معاشرت کے اندر زندگی کے اندر اور بالخصوص انسان کی باطن کی دنیا کے اندر جو چیزیں مطلوب ہیں ان کا ذکر کیا امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیات بیانات کی روشنی میں آئیمہ دین فقہاء مجتہدین مفسرین ان کے اقوال کی روشنی میں اور بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا اور یہاں تک کہ آپ نے سیدی الجلیل حماد من سلمہ کا قول نکل کرتے ہوئے فرمایا من طلب الحدیث لغیر اللہ تعالی موکرہ بہی فرمایا اللہ کے علاوہ جو کسی چیز کو طلب کرتا ہے وہ کیا ہے فرمایا اس کے لئے نتائج نہیں ہے اس کے لئے سمرات نہیں ہے اس کے لئے اثرات نہیں ہیں گویا ان حقائق تک پہنچنے کے لئے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے اور پھر امام شافی کا ایک قول نکل کیا کہ من اراد ان یقدی اللہ تعالی لہو بالخیر فالیحسنی زنہ بالناس فرمایا جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ مخلوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن زن کا معاملہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی کے مقاسد تک اور جس مقصد کے لئے اس کہنات میں اسے بھیجا گیا ان مقاسد تک اللہ تعالی اس کے راستوں کو ہموار فرما دے گا اور دشواریوں اور مشکلات کو دور فرما دے گا پھر امام نوی رحمت اللہ علیہ وقت کی قلت کے پیش نظر یہاں ابواب کا ذکر کر دیتے ہیں اس کی ترجمانی اور تشریح میں گئے بغیر فرماتے ہیں بابن فی نفائسن معصورتن پھر امام نوی رحمت اللہ تعالی نے اس کے بعد جو انوان باندھا اور جو باب باندھا وہ آپ نے ذکر کیا اس سے متعلق کہ جس کے اندر انسان اپنی کامیابی کے حصول کے لیے اپنی کامرانی کے حصول کے لیے عبادات میں لذت اور چاشنی کو اور عبادات میں مٹھاس کو پیدا کرنے کے لیے جب اس چیز کو آدمی حاصل کر لیتا ہے تو پھر آدمی کے لیے مدارے شروع ہوتی ہیں مراتب شروع ہوتے ہیں مقامات شروع ہوتے ہیں مناسب شروع ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے امام نوی نے فرمایا اس میں کرامات اولیاء کا اور ان کو اللہ کی طرف سے جو عطیات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کو نوازا جاتا ہے ان کا ذکر کیا پھر فصل باندی پھر امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فصل باندی جس میں کرامت جو نقض عادت ہے فرمایا پھر امام نوی رحمت اللہ علیہ نے پھر ان کے مدارج کو ذکر کیا پھر اس کے اندر مقامات اور مراتب کو ذکر کیا جس میں بطور خاص امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا فصلن فی انہ اجلل کرامات و دوام التوفیق لطاعت والاسمت من المعاسی پھر فرمایا فصلن فی منصور حکایات فی المواہب والکرامات یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو بندہ اللہ کی طاعت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے نتیجے میں ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرتے کرتے بندے کو یہ مراتب یہ مقامات اور یہ مدارج نصیب ہوتے ہیں اور اس کے اینڈ کے اوپر امام نوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بابن فی حکایات مستضرفت اور یہ آخری باب ہے جو امام نوی رحمت اللہ بستان العارفین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں جس کو سابقا درس مبارک نائٹی فور میں عرض کیا گیا اور یہاں چونکہ کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کتاب مبارک کو تو امام نوی رحمت اللہ علیہ نے جو سمرات کا اور اثرات کا اور لطائف کا اور لطیف وجود کا ذکر کیا ہے یعنی بندہ پیدا ہوتا ہے تو عالم ارواح سے عالم نسوت میں روح کو اس بدن کے اندر داخل کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے تو یہ لطافت سے کسافت میں ڈل جاتا ہے اب کسافت سے لطافت میں جانے کے لیے جس طرح ایک اصول ہے فنون کے اندر علم قرآن ہو تو تفسیر ہے اصول تفسیر ہے علم حدیث تو حدیث ہے اصول حدیث ہے علم فق تو اس میں اصول فق ہے اور فق ہے اسی طرح علوم کے اندر اگر آدمی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے اور مہارت تامہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے ہر علم کا ایک ماہر ہوتا ہے علوم کے اندر فنون کے اندر مہارت رکھتے ہیں اسی طرح انسان کے ظاہر میں مہارت تاما بعض احباب رکھتے ہیں جن سے رہنمائی لے کے آدمی اپنے ظاہر کو سوار لیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے بری بات نہیں سننی خیر کی بات سننی ہے بری چیز کو نہیں دیکھنا خیر کی چیز کو دیکھنا ہے بری بات کو سوچنا نہیں اچھائی کو سوچنا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے رواداری کو اختیار کرنا ہے بائیچارے کو اختیار کرنا ہے ہمدردی کو اختیار کرنا ہے حسن سلوک کو اختیار کرنا ہے یہ ظاہری احوال میں کوئی چیزیں ہیں اس طرح عبادات میں دیکھیں حسن نیت کو اختیار کرنا ہے حسن عمل کو اختیار کرنا ہے ان چیزوں کے اندر آدمی جب ایکسپرٹ ہوتا ہے تو اس کی ایکسپرٹی اسے ایک مقام اور ایک مرتبے تک لے کے جاتی ہے اسی طرح باطن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں مثلاً کبر انسان کے باطن کو میلہ کر دیتا ہے انسان کے دل کو داغدار کر جیتا ہے حسد ظاہران دکھنے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن باطن کے خزانے کو اجار کے رکھ دیتا ہے اسی طرح باطن میں آدمی جب ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو باطن کے اعتبار سے بندے کو مجروع کر دیتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے روک دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی ماہرین ہیں جو انسان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں انسان کے قلب کی اصلاح کرتے ہیں انسان کے دل کو روشن اور منور کرتے ہیں جب آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد افلہ من تزکہ وزاکہ رسم ربہی فصلہ اب نماز کو یہاں پر دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے اور وہ کیسے قد افلہ من تزکہ تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تذکیہ کیا اور آپ جانتے ہیں نفوس کا تذکیہ ہوتا ہے قلوب کا تصفیہ ہوتا ہے ارواحہ کا تجلیہ ہوتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ہوتی ہے اور بارگاہ حق تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تب جا کے آدمی کامل بنتا ہے فقط عبادت کو اختیار کرنے سے آدمی ان مراتب کو نہیں پا سکتا جو کما حق بندے کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس قینات میں بھیجا ہے ملیلی کاری نے یہی بات کی ہے معرفت اللہ سبحانہ وتعالی اس قینات میں اللہ نے بندے کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بھیجا ہے اپنے قرب و وصال کے لیے بھیجا ہے اپنے تقرب اور اپنے وصل کے لیے بھیجا ہے جس کا حصول بندے کے لیے ممکن ہے لیکن اس کے لیے طریق ہے جس کو آدمی اختیار کرے تو پھر اس کی بارگاہ کا قرب اور اس کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور یہ بندے کی طرف سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کی چاہت بنی اس کا ارادہ بنا اپنی پہچان کے لیے تو اس نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعْرَفَ متعدد محدثین نیائیما نے اس کو ذکر کیا كُنتُقَنْ زَنْمَقْفِيَنْ فَاحبَبْتُوَانُ عَرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعْرَفَ فَعَرَدْتُوَانُ عَرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعْرَفَ تو ابتداء اس کی جانب سے ہوئی اور اس نے بندے کو اپنے قرب کے وسائل عطا کرنے کے لیے یہ اصول عطا کر دیا کہ بندہ ابتداء کریں جس طرح حدیثِ قصی میں ہے مَنْ تَلَبَنِ فَقَدْ وَجَدَنِ جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرْ تَقَرَّبْتُ مِنُ زِرَا اب بندہ اس کی جانب ایک بالشت چلتا ہے تو وہ گز بھر اپنا قرب بندے کو عطا کرتا ہے اور بندے کے قریب ہوتا ہے ویسے بھی قریب ہے لیکن اس کی رحمت بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرْ تَقَرَّبْتُ مِنُ زِرَا مَنْ تَقَرَّبْ مِنِّي زِرَا تَقَرَّبْتُ مِنُ بَا اسی طرح آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے امام بخاری نے امام مسلم نے متفق طور پر درج کیا اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اس طرح بندہ بیٹھا ہے وہ تو بندے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ تو انتظار کر رہا ہے بندہ جب کوشش کرتا ہے وہ اپنے راستوں کو بندے کے لیے ہموار کر دیتا ہے لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے اس میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس راستے کے راہی بننے کے بعد اس کو تیہ کر کے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں وہ جانتے ہیں راستہ کتنا کٹھن ہے کتنا دشوار ہے کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے کہاں چور نقب لگا کے بیٹھا ہے کہاں ڈاکو بیٹھا ہے کہاں رازن بیٹھا ہے اس سے بچنے کے ذرائع کیا ہے اس سے بچنے کا طریق کیا ہے اس کے دفاع کے لیے آدمی کے پاس اوزار و ہتھیار کون کون سے ہونے چاہیے جس کے لیے صوفیاء اکرام نے ذکر اللہ کو بطور خاص ذکر کیا ہے اور بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اپنے خالق اور اپنے مالک کے قرب کو اور اس کے وصل کو آسانی سے آدمی پا لے اس لیے اس کتاب جو بستان العارفین شریف ہے اس میں یہ تمام تر مضامین جو نائنٹی فائیو پچانوے تک ہیں اس کا مقصد اور مدہ کچھ اور نہیں تھا اللہ کی توفیق اللہ کی انعیت اور آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا اور احسان سے اور سیدی مرشدی السلطان ان کے نگاہ فیض سے آج یہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے اس میں چند ایک چیزوں کا نچیز ارض کر دیتا ہے مثلا اس میں ایک اہم چیز ہے کہ تمام تر اعمال میں نیت ہی کی اہمیت آخر کیوں فرائض کی ادائیگی کے سمرات کیا ہیں میعار عبادت اور صحابہ اکرام کا طریق عمل کیا تھا اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے اخلاقِ الہیہ سے متخلق ہونا کیا ہے اخلاق و آداب کی اثر حاضر میں ضرورت و اہمیت مرتبہ احسان اور اس کے مراتب کا عملی طریق کیا ہے مہمان اور میزبان اور یہ ایک اہم عمر ہے ان کے حقوق اور اخلاق کا دائرہ کار کیا ہے علم پڑیا تے عدب نہ سکھیا کی لینہ علم نو پڑ کے ہو علماء حق کی پہچان کیا ہے حسین راستے اور صوفیاء اکرام کا طرز عمل مرفتِ الہیہ آخر لازم کیوں اخلاق اور اس کے مراتب صالحین کی صوبت ہی آخر لازم کیوں صدق صادق صدیق اور صدیق یہ لطیف بات ہے تعمیری پیرائے کے اندر یہ کیسے ہیں صدق نصاب کیا ہے حقائق کی روشنی میں اس کے مراتب کیا ہیں حیاء کا عمل اہلِ حیاء سے ہی ممکن ہے اچھے سنگ ترے رہ نجات دنیا قبر اور حشر اور جب قبر میں پہنچتا ہے تو رحمتِ الہی کا کوئی کنارہ نہیں وہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اور اپنی عطا اور اپنے عسان سے اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اور یہ شروع کی تھی ہم نے چار اپریل دوہزار اکیس کو اور آج اس کا اختتام بائیس اپریل دوہزار بائیس کو ہو رہا ہے اور بائیس کا فگر بھی بڑا عجیب ہے اور پر لطف ہے اور پر تاثیر ہے جو شیخی السلطان ان سے منصوب ہے کہ بائیس اپریل کو آپ کی ولادتِ باسعادت ہے اور نائنٹی فائیو در سے مبارک پر آج اس کا اختتام ہو رہا ہے اور نائنٹی فائیو کو اگر نو اور پانچ کو جمع کریں تو اس کے عدد بنتے ہیں چودہ جو باہو کے عدد بنتے ہیں چار اور ایک کا اپس میں گہرا تعلق ہے چار اور ایک کو ملاؤ تو پانچ بنتے ہیں یہ بھی ایک گہرا تعلق ہے اور نو اور پانچ کو ملاؤ تو یہ چودہ بنتے ہیں اور یہ باہو کا عدد ہے اور آج بائیس اپریل ہے دو ہزار بائیس ہے اور انشاءاللہ ہمارے دس کا اختتام بھی بائیس منٹوں پہ ہوگا ذکر باہو روز و شب یاہو بود انتہائے اسم آزم باہو بود بہت شکریہ بہت شکریہ